السلام علیکم بچوں آج میں ڈو کلاس کا اردو کا کام آپ کو سمجھاؤں گی اور سب سے پہلے آپ اپنے اردو کی نئی کاپی خریدیے اس کا ایک پیج چھوڑیے اگلے پیج پر آپ نکاتے اول کا صفحہ بنائیں گے یعنی کہ فرسٹ رم کا پھر اگلے پیج پر آپ قواہد کا اور ٹائٹل پیج بنائیں گے یعنی کہ گرامر جم سٹارٹ کرتے ہیں اس دفعہ ہم لوگ پہلے گرامر پورشن کر لیتے ہیں تو آپ قواہد کا صفحہ بنائیں گے پھر ایک نیا صفحہ لیں گے آپ اور واحد جمع یہ واحد جمع جس طرح سے آپ کوپی میں کرتے ہیں سینٹر میں لائن کھیچیں گے آپ لوگ اور اس میں آپ اس طرح سے واحد جمع کریں گے آمنے سامنے اس طرح سے آپ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پر جگہ کم تھی اس لئے ہم نے سامنے منشن کیے ہیں اب ایک پیج پر لائن سے کریں گے نو یا دس آپ کے آرام سے آجیں گے مقبرا مقبرا تاتیل تاتیل کا مطلق چھٹی تاتیلات زیادہ چھٹیاں مال اموال قبر قبریں کتاب کتب برکت برکار پرندہ پرندے بار باتے گین گیندے کترہ کترے ٹھیک ہے پھر آپ نیا صفحہ نکالیں گے آپ مزکر موننز کی ہیڈنگ ڈالیں گے اس سینٹر میں لائن آئے گی پیچ کی مرد اورر انگریز انگریزن سلطان سلطانہ موچی موچن جادوگر جادوگرنی شے شیرنی بھوت بھوتنی مولم مولمہ مولم کا مطلب ٹیچر اور جو فیمل ٹیچر ہوگی اسے مردو میں کیا کہتے ہیں مولمہ ہندو ہندوانی لڑکا لڑکی اور یہ والا ہو گیا تھا سلطان سلطانہ شیر شیرنی ٹھیک ہے اب آپ نیا صفحہ لکھا لیں الفاظ مترادیف یعنی کہ سیم مائنو والی جو ورڈز ہوتے ہیں جھنڈا پرچم جابر ظالم دوز یار خطہ غلطی خوش شاد بہار جبل اور کوھ دوز کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یوم دن دنیا جہاں سہر صبح قبر مزار ٹھیک ہے بیٹا اب آپ پھر ایک نیا پیج نکالیں گے اس میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے الفاظ الڈ وہی سینٹر میں لائن کھیشے گی آپ لوگوں کی اور ایک پیج پر دس آنی چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ نو یا دس صحی خلط عام خاص کمی زیادتی سستہ مہنگا دکھ سک فتح شکز علم جہالت امیری قریبی سخی کنجوز کیر آزار یہ کیا ہم نے ابھی کیے ہیں الفاظ اور اُلڈ اس کو ہم الفاظ متضاد بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں ورڈ اپوزٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نیا صفحہ نکالیں اب ہم کریں گے اس میں زمیر کی تعریف دیفینیشن کریں گے اس میں زمیر جیسے آپ انگلیش میں پڑھتے ہیں پرو ناؤن جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں اس میں زمیر کہتے ہیں جیسے کہ اگر مثال ہے اسلم آیا اسلم نے کھانا کھایا اسلم سو گیا ہم ایسے بات نہیں کرتے ہم بولتے ہیں اسلم آیا اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا تب ان جملوں میں اس اور جو وہ استعمال ہوا ہے اسے ہم کیا کہیں گے اس میں زمیر کہیں گے ہم اس کی دیفینیشن پڑھتے ہیں اس میں زمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ اس لیے بولا جاتا ہو تاکہ اسے بار بار نہ دہرانا پڑے مثلا وہ اسے اس اسے پھر آپ نیچے ایک لائن چھوڑ کر لکھیں گے کہ جملوں میں سے اس میں زمیر تلاش کریں یہاں پر میں نے آپ کو پروپر یام پر آپ کو ہوئی دیئے انسٹرکشن کہ جو بھی آپ یہاں پر لائنز ہوں گے وہ آپ ایک ایک لائن چھوڑ کر یہ سینٹینسز لکھیں گے ٹھیک ہے قائدی آزم بچپن ہی سے بہت مہنتی تھے وہ دل لگا کر پڑتے تھے اب آپ نے جو نیچے ہے وہ انڈر لائن کرا وہ جو ہے وہ کیا ہے اس میں زمیر نیکس جملہ علی بہت نیک لڑکا ہے اس کے والد نے اسے شاباشی دی اس میں کیا ہے اس اور اسے تاہر نے علی سے کہا اردو کی کتاب کہاں ہے اسے مجھے دو اپنے اسے اور مجھے انڈر لائن کرنا ہے سنا نے کہا میں روزانہ دانت ساف کرتی ہوں میں کو آپ نے انڈر لائن کرا استاد نے بچوں سے کہا کہ وہ کل اسکول وقت پر آئیں وہ کو انڈر لائن کرا ٹھیک ہے اس طرح آپ کے فائف سنٹینسز ہیں فائف آپ نے سنٹینس کر کے لیچے آپ نے اس کو انڈر لائن کر دینا ہے thank you so much